اسلام آباد میں جو خبر گردش کر رہی ہیں اس کے حساب سے حکومت جو ہے کچھ دیروں کی مہمان ہے اور اس حکومت کو سے بڑھ کر اس اس ملک کی معیشت کو اس حب سے نقصان جو پہنچا ہے وہ ابھی تک شہباز شریف صاحب کی کسی اقتصادی پالیسی کی ویسے نہیں پہنچا وہ تو ابھی تک سامنے نہیں آئی وہ پہنچے اس انسلٹینٹی کی ویسے اور وہ آئی ایم ایف کے اینڈ پہ بھی ہے کیونکہ آئی ایم ایف والاں کو بھی نہیں پتا جس گورنمنٹ سے ہم مذاکرات دوہا میں کر رہے ہیں یہ آج ہے کل ہوگی کے نہیں ہوگی عمران صاحب نے اس طرح پیٹرول میں سبسیڈی دے کے بقال آئی ایم ایف کے ان کا ایگریمنٹ کو ٹرس کو ویلیٹ کیا تو یہ جس سے آپ کرنے جا رہے ہیں شباز شریف گورنمنٹ سے ایگریمنٹ یہ ہی نہیں پتا کہ یہ آج ہیں یا کل نہیں ہیں تو ان سے کریں بھی کہ نہ کریں اس وحیٰ سے بڑے حالات پاکستان کے انسلٹین ہوئے میں اور آبیسلی شباز شریف صاحب جو ہے وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ انہوں نے اس حکومت کو سواسان تک چلا رہا ہے یہ فضاؤں میں یہ باتیں بازگشت کرتی رہیں کہ جی وہ گیرنٹی مانگ رہے ہیں گیرنٹروں سے گیرنٹی مانگ رہے ہیں کیا لیڈرشپ ہے کہ اگر آپ گیرنٹی مانگ رہے ہیں اگر آپ کی حکومت گیرنٹی پہ چل رہی ہے کہ اگر آپ یہ چل رہا ہے سپیکولیشن کے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا اس کے اندر جو ہے وہ پرائیم میسٹر صاحب جو ہیں وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے سامنے رکھیں گے یہ پلان کہ جی ہمارا یہ معیشت کا یہ پلان ہے اور اگر آپ اس کو اون کرتے ہیں تو ہم ٹف ڈسکینز بھی لینے کو تیار ہے ہم فلاں کچھ بھی کرنے کو تیار ہے ہم آپ کے ساتھ بھی ڈیل کرنے کو تیار لیکن اس کے لیے آپ کو اون کرنا پڑے گا وہ تمام قومی سلامتی کمیٹی کے لوگوں کے سامنے جن میں آپ ہم جانتے ہیں کون کون بڑے بڑے لوگ اس کے در شامل ہوتے ہیں ان کے سامنے یہ پلان رکھنا چاہ رہے ہیں اب یہ پلان یہ گارنٹیوں کو ملے گی تو حکومت آگے چلے گی حکومت آگے چلے گی تو اس ملک کے لیے کوئی معیشت کے اوپر کوئی سمت بنے گی سمت بنے گی تو عوام کو ریلیف ملے گا یہ سیچوشن اس ملک کی اس وقت چل رہی ہے دوسی طرح عمران خان صاحب کھڑے میں ڈ امریکہ کی آپ کی معیشت تو غلام ہے آئی ایم ایف کی آپ کی معیشت تو غلام ہے سعودی علب کے کرزوں کی یو ای کے کرزوں کی چائنہ کرزوں کی ان ممالکہ قصور کوئی نہیں ہے ہم غلام ہیں اور عمران صاحب نے ساڑھے تین پہلے چار سال میں غلامی سے بعد نکلنے کے لیے کچھ نہیں کیا بلکہ ہم مزید غلامی میں گئے ہیں معیشت کو دیکھتے ہوئے تو اس کا ان کے لیے ذہن میں کیا پلان ہے کل وہ پرائیم میسٹر بن جاتے ہیں وہ جو بائیڈن کو امریکہ کو کس طرح ڈیل کریں گ وہ جو رجیم چینج کی کوش امریکہ نے کیے بقول عمران خان کے اس کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب کے اقدامات کریں گے لیکن اگر امران خان صاحب کا بیانیاں صحیح مان لیا جائے تو ایک دفعہ اور امریکہ نے ان کو برداشت کیے کرنے سے انکار کیا رجیم چینج کیا دوبارہ اگر امران صاحب پرائیم میسٹر بن کے آجیں گے تو وہ امریکہ تو وہی ہے پولیسیب اس کی وہی ہے ان کو غلام چاہیے بقول عمران خان صاحب کے پاکستان کو ایزا غلام چاہیے تو پھر عمران صاحب کیا کاؤنٹر سٹریٹیجی جس میں اس رجیم چینج کو امریکہ کے اگر وہ پرائم میسٹر بن جائیں گے وہ ڈیل کریں گے ان پر پوچھیں گے پی ٹی آئی والوں سے ویسے لئے امران صاحب کو بھی جواب اس کا دینا چاہیے لیکن ان سے سوال پوچھے کون اس طرح کے